کہ گیور عوام نے یہ ثابت کیا جو پانچ اگز دوہزار انیس کو ہوا وہ غلط ہوا وہ الیگل ہوا انکانسٹیوشنل ہوا جو بائیفریکیشن ہوئی ایک پرانی سٹیٹ کو دو یوٹیز میں بدل کر اس سے کوئی خوش نہیں ہے انہوں نے اپنی ناراضگی کا جو ہے اظہار کیا اور جمہو کشمیر کے لوگ سرہ پا احتجاج ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس جو اقدام جو ہوا ہے اسے قلدم قرار دیا جائے کیونکہ وہ الیگل تھا انکانسٹیوشنل تھا آپ نے دیکھا کہ یہاں کیسے انیسٹیوشنز کو تباہ کیا جا رہا ہے یہاں الیکشن کمیشن سے ہمیں زبردست گلا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے مگر وہ بی جے پی کی پشت پنائی پہ چل رہی ہے ان کا جو ڈیریکشن ان کو بی جے پی دے رہی ہے وہ اسی ڈیریکشن پہ یہاں فیصلے کر رہے ہیں جبکہ بی جے پی کا یہ کہنا تھا کہ یہاں حالات بالکل سازگار ہیں حالات ٹھیک ہیں تو اچانک حالات کیسے خراب ہوئے کب حالات یہاں ٹھیک ہوتے ہیں کب خراب ہوتے ہیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب ان کو کیا چیز سیوٹ کرتی ہے آئین کی کوئی پازداری نہیں قانون کا کہیں نام نہیں یہاں سب ڈکٹیٹر ہوتے ہیں جیسے یہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے آپ دیکھئے انیسیوشنز کیسے تباہ ہے آپ دیکھئے کورپشن کا کیا حال ہے کورپشن اروج پہ ہے آپ دیکھئے ہمارے جو بچے ہیں تیرہ لاکھ بچے بچیاں جو ہے ڈرگ میں مفتلا ہے تو کون اس کا ذمہ دار ہے ہمارے بچے پڑے لکھے ان کو جواب نہیں مل رہا ہے آپ پچھلے تین چار سالوں سے کوئی جو ہے ایمپلائیمنٹ یہاں کسی کو ملی نہیں کوئی جواب کسی کو ملا نہیں کوئی جو ہے روزگار کا کوئی سبب نہیں ہے یہاں پر تو کس چیز کو یہ کہتے ہیں ہم نے کی تو یہ ہر محاذ پہ بی جے پی سرکار ناکام یہاں ہوئی ہے اور یہ ایک فرسٹیشن ہے اور یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کی ملک کا جو آئین ہے اور قانون ہے اس کو دجیہ اڑاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پورے ملک میں جو ہے چاہے وہ موب لنچنگ ہوئی چاہے وہ پولرائزیشن ہوئی تو کہیں پر جو ہے نام و نشان نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا ہم دیکھئے کہ یہاں لوگ جو ہے بکمری سے مر رہے ہیں آپ دیکھئے انمپلائیمنٹ پورے ملک میں کتنی بڑی ہے انڈسٹری کا حال کیا ہے ہیلتھ سیکٹر کا حال کیا ہے آپ دیکھئے ایکانومی کا حال کیا ہے جی ڈی پی کا حال کیا ہے میں بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آج بھی یہاں جو ہے الیکشن جو ہے ہندو مسلمان کے نام پہ لڑنے کی کوشش کی جاری ہے ہندو مسلمان کو جو ہے لڑوانے کی کوشش کی جاری ہے مندر مسجد کی بات ہر جگہ ہو رہی ہے تو یہ اس 20 اکیسوی صدی میں یہ علمیاں ہیں اور ہم کس دشا کی طرف جارے ہیں اسی لیے جو یہاں سیکلر پارٹیز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر ہم سب کو ایسا لگ رہا ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور اسی آئین کی مقدس آئین کی جو کتاب ہے اسی کی وجہ سے سارا ملک جو ہے یونائٹ ہے جب آپ اس پہ حملہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ ملک کی جڑے جو ہے کمزور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے ہمارے بچے یہاں کسی کو بات کرنے کا جو ہے حق نہیں ہے بچے جیلو میں ہیں پولٹیکل جو ہے لیڈرز جیلو میں ہیں یہاں دیکھئے الیکشن کا کئی نام و نشان نہیں ہے آپ دیکھئے یہاں پولٹیکل پروسس اس کا جو ہے بیڑا گھرک کیا ہے لوگوں نے آپ دیکھئے یہاں کی جتے بھی دپارٹمنٹس ہیں سب سارے جو آفیسرز جو ہے وہ بہار سے آ رہے ہیں ہمارے گورنر لیفٹنڈ گورنر سے لے کے چاہے وہ چیپ سیکٹری صاحب ہو چاہے وہ ڈی جی صاحب ہو چاہے وہ ہمارے ڈیو جنرل کمیشنرز ہو ڈی سیز ہو پرنسپل سیکٹریز ہو سیکٹریز ہو 99% بہار سے یہ ایک مسلم مجارٹی سٹیٹ ہے ہمارا بھی اپنا حق ہے ہم یہاں بھی نیشنلسٹ لوگ رہتے ہیں یہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے بے انتہا قربانی اس ملک کے لئے دی ہے یہاں دس سے پندرہ ہزار پولٹیکل ورکر اس ملک کے لئے مرے ہیں یہ علمیہ اور افسوس کا مقام ہے دے ون سے الیکشن سے باگ رہے ہیں ان کو نہ صرف کشمیر کا تو پتہ ہی تھا کہ یہاں ان کا جو ہے کہیں نام و نشان نہیں ہے جمعو والوں نے خدیر دیا ہے آپ دیکھئے جمعو میں ان کے خلاف ریزنمنٹ کتنی ہے ریزسٹنس کتنی ہے جمعو ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے چاہے وہ یویل بی الیکشنز ہو ڈی 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 آلیکشنز ہو پنچائت آلیکشنز ہو اسمبلی آلیکشنز ہو ان کا جو ہے جمعو کشمیر کے لوگ جو ہے گیور عوام جو ہے وہ غیرت مند عوام ہے ہمارے ساتھ جو بیزتی انہوں نے کی کہ ایک پرانی سٹیئرٹ کو انہوں نے دو یو ٹیز میں بدل کر پورے ملک میں ہمیں ضلیل کیا تو جمہو کشمیر کی لوگ اس چیز کو کبھی بھولیں گے نہیں جس طرح آج ہمارے حقوق شبخون مارے جاتے ہیں ان کو ہمارے حقوق ہم سے چھینے جا رہے ہیں چاہے وہ جمہو کے بچے ہو کشمیر کے بچے ہو یا الداق کے بچے ہو کہیں پر جاب اپرچنٹی نہیں ہے کوئی کسی کو جاب مل نہیں دی رہا ہے جاب لوگوں سے چھینے جا رہا ہے ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی الزام دے کر ان کو جو ہے نکالا جادہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا کوئی کسی پہ الزام آتا ہے اس کے لئے عدالت ہے ایک نظام ہے اس نظام کو پروسس کرنے کی ضرورت ہے یہ سب جو ہے ان کی فریسٹیشن ہے یہ لاتھی کی بنیاد پہ ہم پہ جو ہے یہ حکمرانی کر رہے ہیں اس کا جہاں خاتمہ ہوگا اس کی جو ہے لائف سپین زیادہ نہیں ہوگی حق کی ہمیشہ جو ہے جیت ہوتی ہے اور حق کا بولوالا ہوگا اور انقریب بھی یہاں صبح ہوگی صبح تلو ہوگی کیونکہ ہم سب یونائٹ ہیں جمہو کشمیر کے لوگ تو بعد میں ہے پہلے عزت نفس کی بات ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا illegal ہوا unconsitutional ہوا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں من ہو ہم چاہتے ہیں کہ جو اس آئین نے ہمیں حق دیا ہے وہ حق ہمیں واپس ملے عزت سے واپس ملے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بائچارہ ہو development ہو political process چلے یہاں جو ہے talks ہو یہاں resolution کی بات ہو یہاں یہ خون خرابہ gun culture ختم ہونا چاہیے یہ کوئی یہاں کوئی military solution political جو ہمارا جو یہاں مسئلہ ہے اس کا اگر کوئی حل ہے وہ political حل ہے باتچیت کے ذریعے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اس کھتے سے جو ہے گربت دور ہو سکتی ہے اس کھتے میں جو ہے ترقی ہو سکتی ہے یہ جو defense کی race لگی ہے ہماری کھتے میں بالخصوص جو neighbor countries ہے تو اگر ہمیں گربت کو دور کرنا ہے تو اس defense race کو ختم کرنا ہوگا ہمیں بائچارہ جو ہے اس کو قائم کرنا ہوگا ہمیں اپنے ملک میں جو ہے اگر اس ملک کو آگے لینا ہے تو ہمیں unity کرنی ہوگی ہمیں elections جب بھی ہوں گے وہ development پہ ہونے چاہیے وہ issues پہ ہونے چاہیے وہ مسلمان اور ہندو کی سیاست پہ نہیں ہونے چاہیے مندل اور مسجد کی سیاست پہ نہیں ہونے چاہیے یہ ہمیں ہماری ملک کی جو جڑے ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں اسے شکریہ شکریہ